اور اسے کے ساتھ فلحاق سرکیوں میں اتنا ہی نمسکا یہ ملک اتنا بڑا ہے کہ یہاں کے رہنچہن تور طریقے زبان اور پہناوے سے لے کر کھان پان یعنی فوڈ ہے بیٹ میں بڑا انتر دکھا جا سکتا ہے شاکہاریوں اور مانسہاریوں کی بیچ تو فرق ہے ہی لیکن مانسہاریوں کی بیچ بھی کئی طرح کے کھاچے بٹے ہوئے ہیں راجی صفحہ ٹیلیویز کے خاص کارکرم اسپیشل ریپورٹ میں آج ہم بات کریں گے بھارت میں مانسود دیوگ کی میں ہوں دنیب خان یہ ڈبا اب نریات کے لیے تیار ہے کولڈ سٹوریج میں رکھنے کے بعد اسے ریفریجوریٹر والی گاڑی میں لاب دیا جائے گا یہ پیکٹ کنٹینر میں آ گیا تو پھر سمجھ لیجئے کہ دور دش میں بیٹھے لوگوں کی پلیٹ تک اس کے پہنچنے کے سفر کی شروعات ہو گئی ہے اگر نریات میں ہوئی بڑھوتری پر نظر دوڑائیں تو چوکانے والے آکڑے سامنے آتے ہیں محض پانچ ورشوں کے درمیان بھارت نے اس کشتر میں کئی بڑے نریاتکوں کو پیچھے چھوڑ دیا دوہزار نو دس میں بھارت کا نریات میں ستھان تیسرا تھا دوہزار دس میں بھارت نے کل 917 میٹرک ٹن بیف کا نریات کیا دوہزار گیارہ میں یہ آنکھڑا 1268 میٹرک ٹن پہنچ گیا دوہزار بارہ میں بھارت نے 1411 میٹرک ٹن پہنچ گیا بھارت کے ماملے میں بیف کا مطلب وفیلو میٹ یعنی بھینس کا مانس ہے دیش میں گائے کے مانس کے نریات پر پوری طرح سپاوندی ہے دوہزار تیرہ کے انتیم چھماہی میں برازیل کو پیچھے چھوڑتے ہوئے بھارت بفیلو میٹ کا دنیا کا سب سے بڑا نریاتک بن گیا بھارت ابھی چین اور روز جیسے بڑے اوبوبھوکتہ دیشوں کو مانس کا سیدھنے نریات نہیں کرتا لیکن کل 65 دیش ہیں جہاں بھارت سے مانس بھیجا جا رہا ہے دکشن پورو ایشیا بھارتی یہ مانس کا سب سے بڑا آیتک ہے اس کے بعد کھاڑی دیشوں کا نمبر آتا ہے لیکن اتری اور پشیمی افیقہ کے علاوہ یوروپ میں بھارت سے بڑی ماترہ میں میٹ کا نریات ہو رہا ہے اکیلے ویتنام میں بھارت کے کل نریات کا لگ بھگ 40 فیصدی حصہ جاتا ہے بیتے ایک سال میں ویتنام کو ہوئے نریات کے کل مولی میں دو سو انتیس فیصدی کی بڑھوتری درج کی گئی ہے ماترہ کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ اضافہ سو فیصدی کے آن پاس ٹھہرتا ہے 65 کنٹریز میں بفیلو میٹ اکسپورٹ کرتے ہیں اور جازتر ہمارا میکنو میٹ جو جاتا ہے ویتنام کو جاتا ہے اور اس کے علاوہ 64 بور کنٹریز ہیں ڈاریک سپورٹ چاہینا میں اور رشیہ میں مارکریں بھی کھلی نہیں ہے گورنمنٹ کا پریاس جا رہی ہے ویتنام جیسے چھوٹے دیش میں اتنی بڑی ماترہ میں نریات کی وجہ غور طلب ہے چونکہ چین کے ساتھ بھارت کا سیدھا مانس بھیپار نہیں ہوتا اس لیے ویتنام کے راستے ہی مال چین بھیجا جاتا ہے فیلحال بھارتی اندریاتکوں کی نظریں چین کے علاوہ روس پر بھی ٹکی ہیں ان دونوں دیشوں سے انہیں بڑی امیدیں ہیں دنیا میں ہونے والے کل مانس آیات کا لگ بھگ 20% ان دونوں ملکوں کو جاتا ہے یوکرین سنکٹ کے بعد جس طرح پشیمی دیشوں نے روس پر آرثک پابندی لگائی اس کے بعد روس اپنی گھرے لوں ضرورتوں کے لیے بھارت کی طرف دیکھ رہا ہے اور بھارت نریاتک بھی اس حالت کو بہتر موقع مان رہے ہیں اس بات کی پوشلی سرکاری ایجنسی، گریشی اور پرسلسکرٹ خادے اتپاد دریات دکاس پرادگرن یعنی اپیڈا بھی کرتی ہے چائنے کے ساتھ آرڈی ایم ایو سائن ہو چکا ہے جس میں وہ لوگ بھوائن میٹ میں مارکٹ ایکسس کے بارے میں بات کیے ہیں اور بولے ہیں ان پرنسپل دے ہاں اگریڈ اس کے علاوہ رسیا میں ایفیس بی پیس جو ان کا ارگنیشن ہے تو لکا فریکنری اور فائٹو سنتری سرگیسز ان کے ساتھ بھی ہمارا نیگوشیشن چل رہا ہے اور دے ہاں اگریڈ تو سند ایک ٹیم تو وزید ایفیو میٹ ایکسپورٹنگ پلائنس تو ہم دونوں مارکٹ اوپن ہونے کے بارے میں ہوپفل ہیں ان دو بڑے اپنہوکتہ دیشوں کے ساتھ سیدھا بار شروع ہونے کے آس کئی کاروواری لگائے بیٹھے ہیں فیلحال ان کا زور اپنا اتپادن بڑھانے پر ہے بیتے سالوں میں نریات اس لیے بڑھا کیونکہ دیش میں مانس کا اتپادن بڑھا دو ہزار چار میں بیف کے ہونے والے کل نریات میں بھارت کا حصہ سات فیسدی سے بھی کم تھا دو ہزار دس میں پہلی بار یہ آگڑا پرتیشت میں دو انکو میں پہنچا اور دو ہزار چودہ آتے آتے کل نریات میں بھارت کی حصہ داری بیس فیسدی کے پاس پہنچ گئی ہاناکہ بھیڑ بکرے اور مرگے کا بھی بھارت سے نریات ہوتا ہے لیکن تیزی سے بڑھوتری بیف کے نریات میں ہی ہوئی ہے اس صورت کو دیکھتے ہوئے کاروباریوں میں کافی اچھا ہے انڈیا میں دیکھیں تین طرح کے میٹ ابھی ایکسپورٹ ہو رہا ہے ایک ہے بفالو میٹ ایکسپورٹ ہو رہا ہے اور یہ قریب قریب 65 کنٹریز میں جاتا ہے بٹ میجر کنٹریز اگر دیکھیں تو ساؤت اسٹ اشین کنٹریز لائک غیٹنام تھائیلینڈ مالیسیا یہ سب میں جاتا ہے اور میڈل اسٹن بھی ایکسپورٹ ہوتا ہے موسٹلی میڈل اسٹن کنٹریز میں تیسرا کٹیگری جو جاتا ہے وہ پولٹری میٹ جاتا ہے اور وہ بھی موسٹلی میڈل اسٹن کنٹریز میں جاتا ہے کھیتی اور پشوپالن سے جڑی تمام سامگریوں میں نریات پر دھیان دیں تو لسٹ میں مانس کا ستھان دوسرا ہے بھارت سے اس سے زیادہ نریات صرف باسمتی چاول کا ہی ہوتا ہے بھارت میں مانس نریات مہی بڑھوتری کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ پچھلے کچھ ورشوں میں یہاں پر اس دیوگ میں کئی نئے کاروباری سب نے آئے ہیں لیکن دوسرا مہتپون کارن یہ بھی ہے کہ ان جانوروں کی بھارت میں بڑی تعداد ہے اور اس بڑی سنکھیاں کو یہاں کے کاروباری پوٹینشیل کاروبار پر دیکھ رہے ہیں بھارت میں مویشیوں کی سنکھیاں دنیا میں سب سے زیادہ ہے لگ بھک 58 دی مویشی بھارت میں ہے جبکہ بفیلو میٹ کی گھرے لو کھپت بہت کم ہے یہی وجہ ہے کہ اتپادن کے ماملے میں چوتھے ستھان پر رہنے کے باوجود نریات میں بھارت نمبر ون بن گیا بھارت سے زیادہ بفیلو میٹ کا اتپادن برازیل، یوروپیہ سنگھ اور چین میں ہوتا ہے لیکن یہ تینوں دنیا کے بڑے بھارت کی کمپنی علانہ پوری دنیا میں فروزن حلال بفیلو میٹ کی سب سے بڑی اتپادک اور نریاتک ہے اس وقت دیش کے کل بفیلو میٹ کا لگپک 40-40 حصہ آکیلے نریات کرتی ہے لیکن کاروبار کی چمک کو دیکھتے ہوئے فشلے کچھ سالوں میں کئی نئی کمپنیاں اس کاروبار میں اتر ہی ہیں ہمارا پرانا بیجنس ساکھ سلوٹر کے کونٹیکٹ گورمنٹ کونٹیکٹ ہم پر رہتے تھے وہ چلے آ رہے ہیں نائین میں ہم نے ایکسپورٹ شروع کیا اپنا ہنڈر ٹن کا ہمارا ریگولار پروڈکشن ہے اور انکریز کرنے کا ہم نے اینکریز کرنے کا ہم نے اینکریز کرنے کا ہم نے اینکریز کرنے کا ہم انکریز کریں گے دیشن مانس نریاد کے لیے ہر کمپنی کے لیے اپیڈا سے لائسنس لینا ضروری ہے اپیڈا نے جانوروں کو ڈھونے سے لے کر رکھنے بوچڑ کھانے میں کٹنے اور مانس کے پیکیجنگ تک ہر چرن کے لیے نیم قائدے بنائے ہوئے ہیں جو بڑی کمپنیاں ہیں وہ ان سارے چیزوں کو دھیان دینے کے لیے پریوکشالہ لاتی ہیں اور ایکسپورٹ سے پہلے تمام جانچپرطال کے بعد ہی اسے بھر بھیجا جاتا ہے بوچڑ کھانے اور پروسسنگ پلانٹ میں جانوروں کے آنے اور یہاں مانس تیار کر نریاد کے لیے بھیجنے کی پوری تیہ پکریہ ہے یہ سموچے دیش میں لدھک ایک جیسی ہے یہاں سبزیوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کی بھی خرید بکری ہوتی ہے چھوٹے ویاپاری یہاں منڈی میں بڑے خریداروں کے ہاتھوں جانوروں کو بیچ دیتے ہیں تک کے ساتھ ساتھ خدرا ویاپاری بھی اچھے سودے کی امید میں اس منڈی میں آتے ہیں دو سال سے پالا ہے بڑا چھترے سے پالا چکایا ہے خوب اچھترے سے بہت ہیپازت کریے جاگے ہم نے تو اس لئے ہم نے کئی حساب سے بیچیں گے اپنے مالک کے لئے یہاں بھینس بکرے کبوتر سے لے کر بدتخ اور مرگے تک بک رہے ہیں دور دراز سے ٹرکوں میں لات کر یہاں مویشی لائے جاتے ہیں کیونکہ پشمی اتر پردیش میں اپیڈا سے لائسنس حاصل کئی بوچڑ کھانے اور پروسسنگ یونٹ ہیں اتر پردیش دیش میں سب سے زیادہ مانس اتفازن کرنے والا راج ہے اکیلے علیگڑھ میں کئی ایسے پلانٹس ہیں ظاہر ہے یہاں جانوروں کی مانگ بہت زیادہ ہے ان پلانٹس میں سپلائی کے لیے بڑے بیعاپاری منڈیوں کا چکر لگاتے رہتے ہیں پلانٹ میں آنے کے بعد مانس تیار کرنے کا اصلی کام شروع ہوتا ہے بوچڑ کھانے میں جانے سے پہلے جنوروں کو ٹیگ لگانا ضروری ہے اس کے بعد انٹی مورٹن پریقشن میں یہ جانچا جاتا ہے کہ انہیں کوئی بیماری تو نہیں ہے نیم قائدوں کے مطابق یہ ضروری ہے کہ دودھارو یا گربھووتی مویشی کا استعمال مانس کے لیے نہ ہو لہٰذا سرکاری ڈاکٹروں کی دیکھ ریکھ میں اس کا پریقشن بھی ہوتا ہے پریگنیسی چیک کرتے ہیں اور کوئی بھی پروڈکٹیوینی مل جو ملچنگ میں نہیں ہو جس کا ملچنگ پریٹ کمپٹیٹ ہو گیا ہے انپروڈکٹیوین کسان کے لیے ہمارے پاس سکسٹین لوگوں کے ٹیم ہے اور ہمارے کام کو گورنمنٹ ویڈی ڈاکٹر وہ ہم کو سپروائز کرتے ہیں